دوستو اسی اور نبے کے دسک کے بیچ ایک سمیں ایسا تھا جب بھارت کار بنانے کے معاملے میں سب سے آگے تھا اور بھارت کی چھمتہ کار بنانے کے معاملے میں چین سے کئی زیادہ عدق تھی لیکن اس سمیں نہ تو ہمارے نیتاؤں نے بیپاریک ماحول بنایا اور نہ ہی دیس کے اندر بھی نرمان کیندروں کا بڑھاوا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1996 میں کار بنانے کے معاملے میں چین بڑی ہی آسانی سے بھارت سے کافی آگے نکل گیا اور ایسے ہی ایک ایک کر کے چین ک سمیں ایسا بھی آیا جب افریقہ جیسے دیس بھی بھارت کے ساتھ دوپچی سممندوں کو بڑاوا دینے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے کیونکہ وہ ایک ایسا دسک تھا جب سب ہی کو لگتا تھا کہ بھارت ایک سپیروں کو دیس ہے اور بھارت کسی بھی طرح سے افریقی یا پھر پسچیمی دیسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن دوستو آج بھارت نے سب کی سوچ بدل دی ہے اور آج بھارت کار بنانے کے معاملے میں چائنا جاپان جرونی اور امر ایسا دیسوں کے بعد پانچ و سب سے بڑا دیس ہے اور دوستو ایسے ہی ایک ایک کر کے بھارت ہر چیتر میں دنیا کے ٹاپ فائز دیسوں کی لس میں اپنی جگہ بنا رہا ہے آپ کو بتا دیں کی میک ان انڈیا کاریکرم کے تحت بھارت دیسوں اور بے دیسوں میں چھپن ہزار کروڑ سے بھی زیادہ ہتھیاروں کا بیاپار حاصل کر چکا ہے اور دوستو اگر اسی پروگرام کو چائنا کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو بھارت کے ہتھیار بنانے کی جو چھمتا ہے وہ چین کے مق بابلے انیس پیسیتی زیادہ ہو چکی ہے ایسے میں دوستو ایک ریپورٹ نکل کر آئی ہے روس کے موسکو ڈیفینس کی طرف سے جس کا کہنا ہے کہ بھارت کے سینے تکنیکی چھمتا کی جو ربطار ہے وہ آنے والے دنوں میں کئی دیسوں کو دن میں تارے دکھا دے گی روس کے جانکار بھارت کے ہائی فر سونک میسائل کے کاریکرم کو امریکہ کے ہائی فر سونک میسائلوں کے کاریکرم سے کافی بہتر مانتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ہائی فر سونک � اور اب جا کر امریکہ کو سپلتا حاصل ہوئی ہے جبکہ بھارت کی بات کر رہے تو بھارت پچھلے سال ہی اب اپنی ایچ ایس ٹی ڈی بھی مسائلوں کا وریچر سپلتا پوروک کر چکا ہے اور یہی بجائے کہ روس کے جانکاروں کو یہ اندازہ لگ چکا تھا کہ بھارت بہت ہی جلد اس ہائی پر سونک ٹیکنولوجی کے معاملے میں آگے نکل جائے گا حالانکہ روس کے جانکاروں کا یہاں تک ماننا تھا کہ امریکہ اور رسیہ بھی بھارت کی ہائی پر سونک ٹیک ٹیکنولوجی کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے اور دوستو یہ سماونا اب جتائی جا رہی ہے کہ بھارت بہت ہی جلد اپنی ہائی پر سونک ٹیکنولوجی سے بنی ہوئی مسائلوں کو ایجاد کر لے گا اور اب اپنے بارڈرز پر تینات کر دے گا اور وہیں امریکہ اور رسیہ جو کہ اس ٹیکنولوجی کو بنا چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ اس میں اتنی زیادہ مہارات حاصل نہیں کر پائے جتنی کہ بھارت نے کم سمیمیں کر لی ہے اور دوستو بیسے بھی بھارت نے جس طرح سے پ آگے بڑھایا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ بھارت اب مسائل ٹیکنولوجی میں بہت ہی جلد نمبر بند پر آنے والا ہے ایسے میں دوستو آپ کا کیا بھی ہوئے آپ ہمیں کمنٹ پر لکھ کر جرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائن اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تینکیو